محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 محمد صلات و سلام اللہ اطرہ تہلتی ہے یا خیر اطر و اسرہ تہلتی ہے یا خیر اصر و شجرہ تہلتی ہے یا خیر شجر اللہ ذی کالا فی شانہا انما یرید اللہ لیو ذہبان کمریسا اہل البیت و یتاہرکم تطہیرہ اللہ امام صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ اما بعد فقد کالا اللہ تبارک و تعالیم یا ایو رسول بلگ ما انزل لیکا من ربک و اللہ تقال فماؤم بلگت رسالہ واللہ یعسیموکا من اللہ صلوات اللہ امام صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ میں قبلہ صاحب سے خصوصا اور آپ مومنین سے بھی خصوصی طور پر اس جسارت کے لئے مادرت کرتا ہوں پر میرا دل اچھل پڑا پانچ دس منٹ آج پاک مقام پر جہاں میں نے شہر ہزاروں مرتبہ مومنین کے سامنے فضائل محمد والے محمد صلی اللہ اس پاک جسم کی مناسبت سے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی قبلہ اجازت نارائی حیل اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ میں نے حسبی عادت خطبہ پڑھا ہے میری عادت ہے میں جہاں مریلس کا موقع ملے یہ خطبہ پورا ہی پڑھتا ہوں اور مختصار بھی عوض بللہ کہا کہ بسم اللہ پڑھتے آیت بھی میں نے پڑھی ہے لیکن میں نے لمبی جوڑی تقریر نہیں کرنی قبلہ صاحب آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا بارا منٹوں کے سامنے تو سب سے پہلے میری دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کی خبرت میں اس مقدس جشن کی نسبت سے ایک ربائی پیش کروں اور خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر پاک نے اعلان بلایت علی پر اور یہ بڑی عظیم عید ہے ہمارے لئے نہ سمجھے دنیا والے تو جہانم میں جائے نہ سمجھنے والا اسلام علیہ حید علیہ حید علیہ حید علیہ حید علیہ یہ وہ مقدس عید ہے جس میں رسال پاک نے اللہ پاک کے عمر سے اس آئے مقدسہ کے نظور کے تحت علی مولا کے سر پہ تاجہ بلہج حید علیہ حید علیہ حید علیہ کیا عجیب سما ہوگا جب علی جیسا پاک سر ہو اور محمد کے دستے مبارک ہو دنیا دستاریں بانتی رہتی ہیں مجمع میں بیٹھ کر کے حدیث و قرآن ختم کرنے والوں کو دستاریں ملتی ہیں لیکن عالمی کی دستاریں کیا پہنچیں گے اس مقام پر جس کا سر علی کا وہ ہاتھ محمد چھتا ہے اُبْا اَوْا 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 وَا اَوْا 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 اَوُا اَو سے خصوصاً محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور نبی کو خطرہ تھا کہ جہر پناہ نہ ہو جائے لہذا اللہ کے عمر سے وما جنتک کے مصداق نے ولایت علی کا ایسے انداد میں اعلان فرمایا تاکہ فراد پنے کے رستے بند ہو جائیں خطرہ یہ تھا خطرہ یہ تھا کہ دنیا والے اعلان علی سن کے علی نہ بن جائیں اور یہ روایتوں میں ہے کئی لوگوں نے اپنے بچوں کو نام علی رکھا کہ ہمارا بھی علی ہے اب اس مقدس موقع پر سرکار مدنی نے اس فرادوں کو جائل پنے کو بند کرنے کے لیے کیا اعلان فرمایا من کن تو مولا ہو اور ہاتھ پکڑا حضور کا روایت نے اتنا بلند کیا ممبر پر مولا علی کے ہاتھ کو کہ بگنوں کی سفیدی نظر آ رہے اور کیا فرمایا پیغمبر نے غور فرمائیے گا بڑا لطیف نکتہ ہے من کن تو مولا ہو فہادا علی المولا دو اعتمام کیے ایک دو دبان مقدس سے فرمایا اور اشارہ کیا علی کے بعدوں کو پکڑ کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہادا علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اگر پیغمبر یہ فرماتے میں مثلاً عرض کر رہا ہوں اللہ مجھے معاف کرے مستاخی نہ ہو اگر نبی فرماتے ہیں من کن تو مولا ہو فعلی المولا ہو جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے مطلب تو حاصل ہو جاتا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا خطرہ یہ تھا کہ علی نہ بن جائیں لہذا پیغمبر نے اس خطرے لگ بھان کے فرمایا من کن تو مولا اور کوئی علی نہیں من کن تو مولا ہو فہادا علی مولا ایک شاید نہیں ایک شاید نہیں بڑی لطیف سی چھوٹی سی روائی کہی ہے گر صحبت گل میں خار کلی بن جاتے شاید کہتا ہے گر صحبت گل میں خار کلی بن جاتے ہزاروں غاصب و غدار علی بن جاتے گر صحبت گل میں خار کلی بن جاتے ہزاروں غاصب و غدار علی بن جاتے گر نہ فرماتے خمپے ہادا علی مولا نہ ملوم کتنے اگیار علی بن جاتے ہزاروں غاصب و غدار علی اجرد قرآن سے فارغ ہو کے میرے مولا و آقا اصحابہ کرام کے بجمے میں آخری حل تھا پیغمبر کا دور دور سے مخلوق آئی تھی رضایت میں کہ ایک لاکھ بیز ہزار اصحابہ کرام تھے جو نبی کے ساتھ حج کر جب باپس پلٹے مقام خم پہ پہنچے خم کے میدان پہ پہنچ رہا تھا خم اقتعاد تھا جب تھوڑا سا پانی ہوتا تھا غدیرِ خم غدیر کے مقام کا تو جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ کا یہ عمر ناظر ہوا یا ایوہ رسول بلگ ما انزل لے کا میر ربک بسم اللہ پہلی بات تو مومنین یہ ہے آپ غور فرمائیں گے کہ بڑا پیار تھا اللہ کو نبی سے محبوبِ خدا تھے نا تو محبوبوں سے کچھا پیار ہوتا ہے اور اس پیار کی وجہ ہے کہ اللہ نے پیارے پیغمبر کو جس انداز میں دیکھا جس حال میں دیکھا اسی نام سے پکارا کبھی کہا چادر کوڑی ہو دیکھی یا ایوہ المزملو کبھی پیغمبر فرمائے یا ایوہ المدسر کبھی فرمائے یا سین کبھی کہا تاہا یعنی جس حال میں جس رنگ میں محبوب کو دیکھا اللہ نے پکارا لیکن آئے قرآن لوڑیاں باتیں ختم ہو گئیں تو اللہ کو اللہ کی ذات نے پیغمبر کو ان کے مرسم سے پکارا پورے قرآن میں بڑے تعویٰ سے کہتا ہوں میرے محطم قبلہ تشریف فرمائے کہیں اللہ نے رسول کہہ کے نہیں بڑھایا عمر نہیں دیا اے رسول یہ کرنا اے رسول وہ کرنا یہ بہت مقام ہے جا پیغمبر فرماتا یا ایوہ رسول اندل اے میرے پیغرے رسول وہ پہنچا دے جو تجھ پر عمر نازل کیا ہے تھا اور خدا قسم دل کامتا یہ بیان کرتے ہوئے اللہ آگے کیا کہتا ہے بڑے عجیب انداز سے ایسا محبوبوں سے بات نہیں کرتے اللہ کہتا ان لم تفعل وما بلد درسالا اے میرے بابو اگر تُو نے بیرفیر یہ کام نہ کیا تو وہاں سے کام نہیں چلے گا ان لم تفعل تُو نے نمازیں پہنچائی آقام روزے پہنچائے حج کے بیانات کیے تبلیغ کی اخلاق زکھائے دنیا میں دیر کے کام بتائے لیکن یاد رکھ اگر آج کا کام نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا اگر تُو نے آج یہ کام نہ کیا تو رسالت پہنچائی کوئی اللہ آپ کو ان ظالموں سے لوگوں سے بجائے ادھر اللہ کا عمر ہوا اب درہ گوھر کے قابل یہ ہے کہ پورے دین کے کام پورا کا پورا دین پہنچا دیا پیغمبر نے اور اللہ کہہ رہے کہ ان لم تفعل اگر تُو نے آج والا کام نہ کیا اب کام بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلْنَدْ رِسَادَ اے محمد اگر آپ نے آج کا کام نہ کیا تو تُو نے رسالت کوئی کام نہیں کیا میں کہتا ہوں پیغمبر نے نمازیں پہنچائی روزیں پہنچائے حج بتائے اور عمالِ دین بتائے اللہ کہتا ہے کہ اگر آج کا کام نہ کیا اگر آج آپ نے رسالت اس بات کی نہ پہنچائی تو تُو نے دین کا کوئی کام نہیں کیا اب میں کہہ سکتا ہوں اگر اللہ کا رسول نہ پہنچائے تو اس کے تمام آقام ختم ہوتے ہیں اگر اللہ نماز کے آقام پہنچا چکا روزے کا آقام پہنچا چکا لیکن آج کا کام نہ بتایا تو کوئی رسالت نہیں پہنچائی تو جب محمد کا محمد کے نہ پہنچانے پر نمازوں نے نہیں ہوگی کبول روزے کا پہنچانا نہیں ہوگا کبول تو مومنین جو اللہ کی رسول کی رسالت کو امر کا ختم کر سکتا ہے محمد اللہ اگر دنیا وہ کام نہ کرے بلائے تعلی کا تو نمازوں کا پتھا بیٹھ جائے بس مختصر انداز میں ایک اور عجیب کام پیغمبر نے کیا یہ خم غدیر کا مدان گرم تھا نہ جھاڑی تھی نہ کوئی برامدہ تھا نہ کوئی محل تھا نہ کوئی مقام تھا چٹھی المیدان اور تب تھی ہی عرب کی گرمی لوگوں کے پاؤں جال رہے تھے میرے استاد محترم یہ فکرہ کہتے تھے کئی لوگوں کے پاؤں جال رہے تھے اور کئی لوگوں کے دل جال رہے تھے عجیب کام کیا محمد پاک نے حسول مدنی نے کیا کیا ان کے اونٹوں کے پران لے آو پرانوں کا ممبر بنایا نہ آج تک پہلے سنا ہے اور نہ قیامت تک سنیں کہ کہیں اونٹوں کے پرانوں کا ممبر بنایا اب اللہ کے رسول نے اونٹوں کے پرانوں کا ممبر بنایا اور یہ بات بھی قابلِ گوھر ہے کہ جنابِ سلمان کے وسیع جنابِ آصفِ نبرخیہ اگر بلکیز کا تخت چشمِ زدن میں مگا سکتے ہیں تک کیا محمد کا وسیع نہیں مگا سکتے ہزاروں تخت دنیا کے آجاتے مدینے سے وہ ممبر آجاتا دیکھنے آج پیغمبر کوئی نیا انداز کر رہا تھا کیونکہ یہ بددو تھے اونٹوں کے مالک اونٹوں پر پران رکھنے کاروبار شروع پران اتارنے گھر میں بیٹھتے لہذا محمد پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچا کہ ان کے سامنے ان پرانوں کا ممبر بنایا تاکہ جب اونٹوں پر رکھیں تو یاد آئے گدی جب اونٹوں پر پران رکھیں تو پیغمبر کا یہ خطبہ یاد آئے اور جب اٹھا کے گھروں میں رکھیں پھر یاد آئے ایک صاحب نے بڑا عارفانہ بات کیا وہ کہتا ہے کہ آپ صاحبان تشریف فرمائیں اگر بات پسند نہ ہی کسی زاکر موروی کی تو آپ کسکنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بات ہے کہ جناب چھوڑو جی موروی صاحب لنبا چاوڑو اب وہ کیا کیجئے گا اگر ان مومنین سے جن کا خطرہ ہو کہ یہ اٹھنا جائے ان کی کاروں کی چابیاں لے لیں چابیاں اپنے پاس رکھ رہے ہیں اب ہزار بیزاروں اٹھ نہیں سکتے گویا کہ محمد نے ان کے پلانوں کو لے رہی ہے تاکہ کوئی بات وقت اٹھنا چاہے تو پلانوں اٹھنا دیں اس کو اوپر پر ہمیں روز چھپ کر بیٹھے رہو میں اس ممبر در غلام خاص میرے آقا بولا نے اصحابہ اکرام کے مجمع میں جو دور چلے گے تم کو واپس بلایا جو پیچھے رہے تم کٹھا کیا جب سب اکٹھے ہو گئے اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بن گیا تو پیغمبر نے حضور مولا علی کے دست مبارک کو پکڑا اور ایک دفعہ پورے مجمع پر نظر کی کیا فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا میں قربان ہو جاؤں کیا عرفانہ کلام ہے پیغمبر کا فساد و بلاغت کے جو خدا ہیں ان کا کلام ہے اور یہ خاصا تھا میرے آقا مولا پیغمبر کا چھوٹسی حدیث میں پورے سمندر علم کے سمائے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں فلان کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے میں فلان کا بھی مولا ہوں علی اس کا مولا ہے میں فلان کا یوں گنتے نہیں ہیں بلکہ ایک جمعہ فرمائے من کنت مولا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں کیا بات ہے من کنت مولا ہوں پہادہ علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہے میں زمین کا مولا علی زمین کے مولا میں عرش اولا کا مولا میں پہاڑوں کا بھی مولا علی پہاڑوں کے بھی مولا میں غاروں کا مولا علی غاروں کے بھی مولا اللہ کی بات شاہی ہے علی اسمِ الہی ہے ہر مزان میں دولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا مدیمان نعرہ حیرت علی مولا قربان جب اس حدیث مقدس پر من کنت مولا جس جس کا میں مولا ہوں کیا مد تک جو جو پیدا ہوتے رہیں گے ان سب کے مولا کیونکہ رسول مولا لہذا فرمائے من کنت مولا ہو جس جس کا میں جنات کا مولا علی جنات کے مولا میں انسانوں کا مولا علی انسانوں کے مولا میں بنیوں کا مولا علی بنیوں کے مولا میں نبیوں کا مولا علی نبیوں کے مولا اب اس مقام پر اصحاب اکرام نے مبارک دی اور خصوصیت سے یہ لکھنے والی بڑے عجیب ہوتے ہیں خصوصیت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب اٹھ کے آئے اور یہ کہا بخن بخن لگا یا بنا بھی تعالف اسبحتہ یہ فکرہ سننے والی اسبحتہ مولا یا و مولا کل مومن امنا اے ابو تعالف کے بیٹے آپ کو مبارک ہو آج کے دن آپ میرے بھی مولا ہو گئے مومنین کے مولا ہو گئے جو بھرے لاکھوں کے مجمع اقرار کر رہے ہیں کہ علی میرا مولا ہے اور میں علی کا غلام ہوں اسے کیا حیثیت حاصل ہے کہے جی کہ میں بھی مولا ہوں کہہ رہے کہ بخن دخل اسبحتہ مولا یا ہوں آئے مادر زمانے میں بلکہ مادر سے پہلے ہی ہم نے ایک نظم پڑھی تھی فران فران کا نام لے کے ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر اسمان اہری ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی زفرنی خان پتنی کہاں ہوگا جہنم کس طبقے میں ہوگا آل رسول کے ساتھ اس کا بڑی مخالفت تھی کہتا ہے کیونے ایک ہی مشعل کی بو بکر انگر اسمان اہری کچھ فرق نہیں ان چاروں میں آپ ان سے پوچھیں رسول کے حدیثیں رکھیں حضرت ابو بکر خود فرماتے ہیں کہ کوئی پلس راہ سے نہیں گدرے گا مگر جسے اہری پروانہ دے پھر فرمائے یاری انتا قسیم النار والجنہ پھر فرمائے یاری انتا ساکی اکاوسر اب بتاؤ پلس راہ پر ٹرکٹ دینے والے اور ہیں ایک عالم دین اللہ انہیں کی زحمت کرے وہ اس مقام پر بڑا رتیف عداد کہتے تھے رسول فردہ لائی جو عدر صلاح کوئی پلس راہ سے نہیں گدرے گا جب کوئی نہیں گدرے تو کوئی نہیں گدرے گا جب نبی کہہ رہے کوئی پلس راہ سے نہیں گدرے گا مگر جسے اہری پروانہ دے اب خود انصاف فرمائے پروانہ دینے والے اور ہیں مانگنے والے اور ہیں کوئیہ لائے لائے کہو سر کے جان تکبیر جہاں لائے رسال یا رسول اللہ پائنہ پائنٹلی سوا لکھ لائے ہی لائے 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 کوئس راہ دینے والے اور ہیں کوئس راہ کے جان ماندے والے اور ہیں جنہت درازے کو ٹک ٹکی باندھ دیکھنے والے اور ہیں جانے کی جالت دینے والے اور ہیں کیسے سب اصحابہ اکرام کہ ہم غلام ہیں یہ تومت ہم پہ ہے اصحابہ اکرام کو نہیں مانتے بھئی ہم تو صوبت کتنے قائل ہیں آئی تک اس گھوڑے کے قدم چوم رہے ہیں جس نے حسین سے بفاتے اللہ علی حید علی جو نوازے کے رہوار کی تعدیم کرنے والی ہو رسول کے اصحابوں کی تعدیم نہ کرے گا ہم غلام ہیں اصحابہ اکرام کے ان کے قدم و بخاق ہماری آنکھوں کا سرما ہے لیکن شرط ایک ہے جو علی و بطول کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں جو علی و بطول کا غلام ہے اس اصحابی کے ہم غلام ہیں اور جس سے علی و بطول بیدا رہے ہیں ہم اس سے بیدا رہے ہیں ایک دو فکریں اور گئے لوں میں نے پوری باتیں چھوڑی ہیں میں اس کر رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ان چاروں میں وہ بدبک نہ قرآن کو دیکھتے ہیں نہ حدیث کو دیکھتے ہیں نہ تاریخ کو دیکھتے ہیں پوری زندگی میں لولا علی عالہ کمر ہوتا رہا لیکن پوری دنیا میں پوری زندگی میں کبھی علی نے نہیں کہا کمر نہ ہوتے تو میں مر گیا ہے یہ بات معمولی ہے مرنے والے اور ہیں مرنے والوں کو بچانے والے یہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں انسانوں میں ہم اصحابہ اکرام کے غلام ہیں لیکن میں فکرہ بڑی جمعہ داری سے کہہ رہا ہوں اصحابہ اکرام میں سے جو بدلتی اصحابی رسول ہے کون سے پوچھیں آپ علی کے برابر ہیں جناب سلمان فرسی جن کو اصحابہ اکرام میں بلند ترین مقام اے سلمان فرسی آپ علی کے برابر ہیں وہ کہیں گے میں تو داری سے جھاڑوں دیتا ہوں علی کے درہ اور ہمارے عقائد میں کبل محترم تشریف فرما ہے ان کی تشریف آبی کے درہ ارض کر رہا ہوں ہمارے پاک معصوم جس پاک معصوم کے امام کے نام سے ہم اپنے مذہب کو جعفری کہتے ہیں جعفری صاحب ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں اس امام جعفر صادق علیہ السلام بس میرے آخری دن جملے غور فرمائیے گا وہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو ایک ساتھ آدم دین کے پاس بیٹھے وہ ایک اسی پوری رات کی واضح زیادہ سباب کمارے گا ایک ساتھ آدم دین کے پاس لیکن یہ بھی ارض کرتے ہیں وہ مجھ جیسے دین سے موڑوی نہیں ہے وہ آخر خمینی جیسے آلے ہیں تو میرے پاک امام فرماتے ہیں جو آدم دین کے پاس ایک ساتھ بیٹھے اس نے گویا پوری رات کی واضح زیادہ سباب کمار لیا اب درہ غور فرماؤ کہ اگر آدم دین کے پاس بیٹھیں تو جائے شباب ہے اگر کسی امام حق کے پاس بیٹھیں یہ گھنٹا اور پھر یہ کہوں گا کہ اگر رسول پاک کے پاس بیٹھ جائیں اصحابی کی عظمت کی انتہا نہیں ان کے مقام کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے اماموں کا فرمان ہے کہ میرے نانے کے اصحابی کی تعظیم کرو ہم تعظیم کرتے ہیں لیکن یہ جگہ اپنی مقام پر بات سچی ہے کہ اصحاب اکرام کی تعظیم بڑی ہے لیکن اصحاب اور ہیں آل اور ہیں اصحابی اور ہیں آل رسول اور ہیں وہ غلامی کرنے والے غلام ہیں یہ سرداری کرنے والے سردار ہیں اصحابی کی شان میں مردبے میں کوئی کمی نہیں کوئی انسان اصحابی کی شان کو کوئی ہمارے زمانے کا نہیں سکتا لیکن یاد کیے اصحابی کلمہ پڑھ سکتا ہے شامل کلمہ نہیں اصحابی بکل صرف کر سکتا ہے بوت چکن نہیں اصحابی مومن ہل سکتا ہے کل ایمان نہیں اصحابی حافظ ہل سکتا ہے نات کے قرآن نہیں اصحابی جنت پہ جا سکتا ہے سردار جنت نہیں اصحابی ساکھی کوسر پی سکتا ہے ساکھی کوسر نہیں اصحابی شاور سکتا ہے زوج بطول نہیں اصحابی داماد سکتا ہے زوج رسول نہیں حلی حلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ